ایلیکشن کمیشن کا امیدواروں کو دو سے زائد حلقوں پر ایلیکشن لڑنے سے روکنے کا فیصلہ ایلیکشن کمیشن نے دو سے زائد حلقوں سے ایلیکشن نہ لڑنے کی تجویز دے دی حکام کے مطابق امیدوار پندرہ حلقوں سے ایلیکشن لڑتے ہیں پھر ایک سیٹ رکھنے کے بعد باقی حلقوں پر دوبارہ ایلیکشنز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک سے تین حلقوں تک ایلیکشن لڑنے کی اجازت ہو اس مقصد کے لیے ایک آئینی ترمیم کا مساودہ وزارت پارلیمانی امور کو بھیج دیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی فوری تبدیلی کا مطالبہ کر دیا چیف وحب ملک آمی ڈوگر نے سپیکر قومی اسمبلی کو تحریری مراسلہ بھیجوایا سپیکر قومی اسمبلی فوری طور پر قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی تبدیلی کی عمل کا آغاز کریں لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے عراقین کو ڈی نوٹفائی کرنے کے فیصلے کو موطل کر دیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف ایوان میں حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے قائد حضب اختلاف تحریک انصاف کا استحقاق ہے جرمن نیب کے استیفے کے بعد نئی تقرری قائد حضب اختلاف کے ساتھ مشاورت سے ہی ممکن ہے جرمن نیب آفتاب سلطان نے احدے سے استیفہ دے دیا وزیراعظم نے استیفہ منظور کر لیا نیب افسران سے الویدائی خطاب میں کہا کچھ چیزوں کو کہا گیا جو قبول نہیں تھی چاہتا تھا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ادارے پر سوال اٹھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خلاف کیسز بناوں یا کسی کے خلاف ختم کروں کچھ لے کر آیا نہ ہی کچھ لے کر جا رہا ہوں ایک پلوٹ والے کو کہا جاتا ہے اندر ڈال دو عربوں والے باہر چلے جاتے ہیں افسر ڈٹ کر کام کریں اور صرف قانون کی سنیں وزیر آزم آفس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیوں میں کہا گیا کہ آفتاب سلطان نے ذاتی وجہات کی بنا پر استیفہ پیش کیا نئے چیرمن نیب کے لیے اتحادی حکومت نے سر جوڑ لیے سابق بیوروکریٹ عرفان الہی اور آزم سلمان کے نام زیر غور وزیر آزم کے معاون خصوصی فواد حسن فواد اور سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے نام پر غور کیا گیا عرفان الہی سابق وفاقی سیکریٹری چیرمن پی این ڈی سمیت کئی اہم احدوں پر کام کر چکے آزم سلمان سابق چیف سیکریٹری اور سابق سیکریٹری داخلہ سمیت اہم احدوں پر فائز رہے اس وقت سوائی محتصر پنجاب کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں حکومت اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نام فائنل کرے گی صدر نے جو اختیار استعمال کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں صدر مملکت نے قاسم سوری کے طور پر کام کیا مشیر امور کشمیر کمر زمان قائرہ کہتے ہیں صدر نے جو اختیار استعمال کیا وہ انتہائی غلط ہے عمران خان نے خط لکھا اور صدر صاحب کو حکم دیا صدر نے ایک خط لکھ دیا اور بہانہ بنا کر الیکشن کی تاریخ دے دی صدر آئین کی ایک شک پڑھ رہے ہیں دوسری شک پر بھی ساتھ ملا کر پڑھا جائے آئین کے مطابق الیکشن نگران حکومت کرائے گی کیا عدالتیں صرف نون لیگ کو نشانہ بنانے کے لیے رہ گئیں عطا تارڈ نے شاہد خاکان کے وارنٹ جاری کرنے پر سوال اٹھا دیا کہا عمران خان کو زمانت دینے کے لیے بار بار محلت دی گئی خاکان آباسی عدالت کے راستے میں تھے ان کا انتظار نہیں کیا گیا عمران خان نے ہائی کورٹ کے اندر جلسہ کیا کیا کوئی ایکشن ہوا عزر صدیق ایڈوکیٹ نے جالی کاغذ جمع کروایا بار ان کا لائسنس موتل کریں گوورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں صدر پاکستان ڈاکٹر آر فلوی سے ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال صوبے کو درپیش مسائل سیلا متاثرین کی بحالی کے اقدامات پر غور کیا گیا ملاقات میں شہر قائد کے ترقیاتی منصوبوں اور اس کے انفرسٹرکچر کی تعمیر نو پر بھی تبادلہ خیال ہوا صدر نے کہا کہ سندھ کی تعمیر و ترقی میں وفاق کا تعاون اہم ہے گوورنر سندھ کی تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت خوش آنی ہے پاکستان نے ڈیفولٹ کیا اور نہ ہی کرے گا عوام دیوالیا ہونے کے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں پاکستان اپنی تمام بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت مصبت انداز میں مکمل ہو جائے گی تمام پیشگی اقدامات کر لیا گئے پارلیمنٹ نے ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجٹ پاس کر لیا ہے امیر طبقے کو حاصل سبسیڈیز ختم کی جا رہی ہیں بجلی اور گیس کی سبسیڈیز صرف غریب طبقات کے لیے ہوگی مواشی مسائل سے نکلنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں بہت جلد مواشی استحقام بحال ہو جائے گا اور پی ایس ایل کے دسمیں میچ میں آج لاہور کلندرز اور کوئٹا گلیڈیٹرز مددہ مقابل ہوں گے دونوں ٹیمیں تیرہ بار آمنے سامنے آئیں ساتھ میں لاہور اور چھے میں کوئٹا فتح یاب ہوا کلندرز کے لیوم ڈاسن انجری کا شکار ہو کر ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے افغان سپننر راشد خان نے سکوارڈ کو جوائن کر لیا دوسری جانب کوئٹا گلیڈیٹرز کے وہندو ہسارنگا سری لنکان بورڈ سے نو سی نہ ملنے پر میگا ایونٹ سے آؤٹ ہو گئے